اعوذ باللہ منشیت وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج جناب پاکستان کے تمام بڑے قومی لیڈروں نے الیکشن میں ووٹ ڈالا زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے یہ دونوں بزرگ سیاستدان ہیں آپ ان سے اختلاف کر سکتے لیکن ان کی سینئیارٹی کا تو انکار نہیں کر سکتے ان دونوں نے بھی اپنے اپنے متعلقہ جگہوں پہ ووٹ ڈالا لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ پورے دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ شیر پہ ٹھپا لاؤ خود انہوں نے شیر تے ٹھپا نہیں لایا ہے ہی خود انہوں نے اکاب کے اوپر ٹھپا لگایا ہے کیونکہ ان کا ووٹ جس حلقے میں تھا اس حلقے میں آن چودری کھڑے ہوئے ہیں اور آن چودری صاحب جو ہیں وہ اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ان کو اکاب کا نشان ملا ہے تو اکاب کے نشان اکاب اکاب کے نشان کے اوپر میاں نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز شریف صاحبہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوتی ہیں انہوں نے ٹھپا لگایا ہے تو ٹھپے پہ ٹھپا شیر پہ ٹھپا نہیں ہو سکا جی جو دوسروں کو شیر پہ ٹھپے گی آوازیں لگاتے پھر رہے ہیں خود انہوں نے اکاب کے ٹھپا لازیتا ہے لیکن بہرحال یہ ایک ستم زریفی ہے جس کا شکھار ہو گئے میاں نواز شریف صاحب اس کے بعد انہوں نے چلتے چلتے رپورٹر سے کچھ گفتگو بھی کی اور وہ اپنا ایجنڈا جو ہے وہ واضح کرتے جا رہے ہیں اور ان کا ایجنڈا کیا ہے کہ ہم نے نفرتیں دور کرنی ہیں ظاہر ہے پی ٹی آئی نے مارو مر جاؤ نکلو آگ لگا دو ٹھیک ہے یہ والے جو نعرے دے رکھے ہیں اس کے بعد میاں نواز شریف کو یہی سٹانس لینا بنتا ہے اور انہوں نے وہی سٹانس لیا اور پھر انہوں نے ترقی کی بات کی اور کہا کہ جی ترقی کو جس طرح لوگوں نے سورٹ کیا اور یہ کیا اور وہ کیا اچھے اچھی باتیں ہیں پیاری پیاری باتیں ہیں اچھے اچھی خبریں آ رہی ہیں اچھے اچھی خبریں آ رہی ہیں وہ ہیوٹن لیا گیا ہے وہ اپنا کی نائدہ تھا تھا یار کامران خان جو ہے آپ نے آج کل اس کے ٹویٹ پڑھ رہے ہیں فوری طور پہ کامران خان میری صحفت کے چالیس سال کامران خان صاحب جو ہیں ان کے دل کے نہاں خانے کے اندر جناب میاں محمد نواز شریف صاحب کی محبت جو ہے وہ جاگ پڑی ہے نہ صرف کہ ان کے دل میں جاگ پڑی ہے بلکہ وہ جہاں پہ نوکری کرتے ہیں اس ادارے کے مالک صاحب جو ہیں وہ بھی سنا ہے کہ اکاو کی کیمپین کرتے رہے ہیں اپنا آن چودری کی کیمپین کرتے رہے ہوئے پائے گئے ہیں تو ان کے دل کے اندر بھی جو ہے وہ جاگ پڑی ہے حالانکہ وہ سیاست سے تائب ہو گئے تھے انہوں نے زلہ ناظم بان کے جو کچھ کمانا تھا کمالیا تھا اس کے بعد انہوں نے کہا میں سیاست نہیں کرنی مجھے پاور کا ایک انسٹرومنٹ مل گیا چینل میڈیا کی صورت میں مجھے کیا ضرورت ہے میں پاور کے لیے زلیل ہوتا پھر ہوں لیکن پتہ نہیں ان کمپین کیوں کارتے رہے ہیں لیکن سانوں کی انہوں نے اپنا زندگی ہے انہوں نے اپنے نظریات میں ان کا اپنا طرز عمل ہے ہم کون ہوتے ہیں میں تو بھی ان کا فین ہوں ٹھیک ہے نا ہاں انہوں نے اس عمر میں آگے قرآن پاک حفظ مکمل کیا اپنا میں تو ان کا بڑا فین ہوں پھئی اپنے کامرار خان باستہ ٹھیک ہے نا آہ تو اس حفظ کی وجہ سے میں تو ان کا فین ہوں لیکن بہرحال ان کا اپنے عمل ہے اینی آو میاں نواز شریف صاحب نے بھی پہلی دفعہ میرا خیال ہے کسی جنرلسٹ کا سامنا کیا ہے جب سے وہ پاکستان میں اکیس اکتوبر کو لینڈ فرمائے ہیں تب سے لے کے اب تک انہوں نے پہلی مرتبہ کسی ریپورٹر کا براہ راست سوالوں کا جواب دیا ہے انہوں نے کہا دیکھو یار کیری خوبصورت توپ نکلی ہوئی ہے اور توپ آج کل بالکل جو ہے وہ اوہائیو امریکہ والی نکلی ہوئی ہے تھانڈوی لاغ رہی ہے توپ وچ چمک رہی ہے آسمانوی صاحب ستھ رہا ہے آٹھ فرمین بڑا کمال دا مول ہے تو اس کے بعد جناب آصف علی زرداری صاحب نے جب ووٹ ڈالا تو لوگوں نے ان سے کہا کہ جناب آپ کے انٹرنیٹ بند ہے تو اس سے تعلید نہیں ہوگی تو انہوں نے کہا کہ جناب انٹرنیٹ تک کھلا ہویا ہے انہوں نے کہا یہ توڑا پوتر گیا گئی ہے آئیے کہ انٹرنیٹ باندھے اور یہ بڑی قابل مزمت حرکت ہے تو انہوں نے کہا نہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے انٹرنیٹ کھلا ہویا ویسے ڈانٹ بھی دیا کرتے ہیں نا وہ آصف علی زرداری صاحب بزرگ آدمی ہے تو ڈانٹ تو ویسے بھی بزرگ سے کھانی چاہیے بندے کو ہیں گالیاں تو پڑھنی چاہیے بزرگوں سے تو وہ مطلب ڈانٹ بھی دیا کرتے ہیں آصف علی زرداری صاحب تو انہوں نے ڈانٹ بھی دیا ہے کسی ڈانٹ کے ساتھ کہا کون کہہ رہا انٹرنیٹ باندھا کھلا ہوا ہے وہ ساری دنیا چیخ کر رہی خیر پارشلی موبائل انٹرنیٹ باندھا ہے اور براؤڈ بینڈ جو ہے وہ کھلا ہوا ہے لیکن یہ دوسرے لیڈر ہوگا جی مریم ورنگ زیب نہیں سنے مری کے اندر برف کے اندر چال کے اتنی بڑی ہیٹ والی ہیل والی یوتی پاک ہے تو وہ ووٹ ڈالنے گئی ہیں اور اس کی انہوں نے بقاعدہ ویڈیو جاری کر دی ہے اور دیگر لیڈران جو ہیں ایک کی بندہ ووٹ نہیں پاہا سکے ہیں آپ اور ہوئے گا عمران احمد خان نیازی ہو سکتا ہے اڈیالہ تھے قیدی ہیں تھے بیچے ہوتا بھی ووٹ ہوتا بھی جاری ہویا ہوئے انہوں نے بھی ووٹ پایا ہوئے کی کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے تو بارحال اس وقت تک یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی بھی وقت الیکشن کے بائیکارٹ کا اعلان کر سکتی ہے پی ٹی آئی کی قیادت میں اختلاف ہے اور باجی علیمہ باجی کا خیال ہے کہ ہمیں پورا الیکشن لڑنا چاہیے اور جب نتائج آ جائیں تو پھر اس کے بعد یہ اعلان کرنا چاہیے جبکہ کچھ اناثر کا خیال تھا کہ نہیں ہمیں فوری طور پر دو یا تین بجے کے درمیان بائیکارٹ کر دینا چاہیے دو دو تین تے بچے نہیں تیسا مطلب ہے کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ نہیں کیا اعلان نا تو چلیں یہ اگر دو تین تو بچ چکے ہوں گے جب تک یہ ویلاگ آپ تک پہنچے گا بلکہ جب ریکارڈ کر رہا ہوں تو تین بچ چکے ہوں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے نہیں کرنا اعلان اب وہ نتائج کا کو دیکھیں گے اور پھر اپنا آئندہ لاحہ عمل تیار کریں گے تیرا لٹیا شہر پمبورنی سسیے بے خبرے شہر لٹیا گیا جی اس کے علاوہ جو ہے اگر ہم باقی الیکشن کا پروسیجر تھوڑا سا دیکھیں تو اوبر آر الیکشن جو ہے وہ بہت اچھا ہے سمودلی چل رہا ہے دو تین انسیڈنٹ ہیں جن کے اندر کچھ جانوں کے زیادہ کی بھی اطلاعات ہیں لیکن وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں کہ جب بارہ کروڑ لوگ اپنے اختیار اپنے حق کے رائدہی کا اظہار کرنے جا رہے ہوں تو اس میں یہ کام ہو یہ کوئی اتنا بڑا اتنی بڑے لیول کے اوپر مارا ماری نہیں ہوئی جو کہ قابل شکر بات ہے جو بھی نتائج آئیں گے آنا شروع ہو جائیں گے جب تک اب تک یہ ویلاگ پہنچے گا آنا شروع ہو گئے ہوں گے ایجنڈا سیٹنگ پہ ہمارا میڈیا لگ گیا ہوا تھا صبح سے ہی اور اس نے یہ تیک یہ بکارنا شروع کر دیا تھا ہمارا مین سٹریم میڈیا وہاں پہ بیٹھے ہوئے تفسرہ نگاروں نے کہ چونکہ موبائل انٹرنیٹ بند ہے چنانچہ دھان لی ہے ٹھیک ہے بھئی پیارے افضل کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ دھان لی ہوئی ہے ایتے تھے نیٹ بند ہو گیا نا ہاں موبائل انٹرنیٹ بند ہے سیکیورٹی کے ادارے کہتے ہیں جی ہم نے تخریب کاروں کا مکوٹ ہاپنے کے لیے انٹرنیٹ بند کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ پین کیوں انٹرنیٹ بند کیا ہے اب اینی کے گاہ لیں جی اب تک کے لیے اتنا ہی نتائج آئیں گے تو پھر ان کی اوورال باتوں کے اوپر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلقِ خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے